اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بعد سامین و ناظرین و حاضرین السلام علیکم آپ نے پاکستانی مشہور ڈراما حیوان کی اپسوڈ نمبر تھارٹین دیکھی ہے معصومہ یتیم بچی جو حمید کی خباست کا شکار ہو جاتی ہے اب حمید اپنے زمین کے بوجھ تلے دن رات گل لکڑی کی طرح سلگتا رہتا ہے معصومہ کی بہن مومنہ کی شادی حمید کے بیٹے مان سے ہو جاتی ہے ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا وہ پیار کا نام معصومہ رکھ دیتی ہے لیکن دادا یعنی حمید صاحب کو یہ ناپسند نہیں آتا کیونکہ اس نام کے ساتھ کا جرم جڑا ہوتا ہے اور وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اس نام سے منع کرتا ہے مگر مان نہیں مانتا حمید اپنے زمین کے بوجھ تلے دعبہ ہوا روز مر رہا ہوتا ہے آخر کار عمرہ کرنے کے لئے چلا جاتا ہے اور گھر بھی شفٹ کرنے کی بات کرتا ہے اس کے خیال میں شاید اس طرح اس کی گناہوں کا بوجھ کم ہو سکے اور در اردگرد کے خاندانوں میں بھی بیٹی کے نام سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کو یہ دعا کرتا ہے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا نہ ہو بیٹا ہو بیٹی کھو جاتی ہے اچانک سے معصومہ کے ملے میں پانی کی قلت واقع ہو جاتی ہے اور مان گھر کے لان میں خدوائے کرواتا ہے بورنگ کے لئے وہ لان جہاں مرد کسی کو بیٹنے بھی نہیں دیتا وہاں سے ایک دھانچہ ملتا ہے سب کا دکھ سے پورا حال ہو جاتا ہے ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ معصومہ ہی نہ ہو کسی کے ذنبے خیال نہیں آتا کہ لا شکر کہاں سے ہے کس نے یہاں پر دبائی ہوگی پولیس آتی ہے تلاشی لیتی ہے تفتیش کرتی ہے سب کلیر ہو جاتی ہیں تو ان کا شک حمید پر ہوتا ہے کیونکہ حمید وہاں پر نہیں ہوتا وہ تو عمرہ کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے اب پولیس اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ آئے تاکہ تفتیش مکمل ہو اور اس کا دی این اے ٹیسٹ بھی لیا جا سکے ہمید جیسے ہی گھر داخل ہوتا ہے خود ہوئی جگہ دیکھا پر رشان ہو جاتا ہے حمد کر کے اندر داخل ہوتا ہے پولیس وہاں اس کی تاک میں کھڑی ہوتی ہے اور فورا اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے اس کی تفتیش کرتی ہے لیکن اس کا وکیل اس کو فیلحال بچا کر لے جاتا ہے ڈی این اے کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آتی مگر وہ شدید خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور گھر میں چیخیں مارتا ہے اور پاگرپن کی حرکتیں کرتا ہے ادھر مان کی بہن کہ گھر پہلی تیز ہواوں کی زد میں ہوتا ہے میہ بیوی میں نہیں بڑھ رہی ہوتی لیکن یہ سارا واقعہ سنکار اس کا گھر مزید خطر میں آ جاتا ہے سسرا لال کا رویہ اس سے تنگ آ جاتا ہے اب یہ دیکھنے کے لیے کیا حمید کا وکیل اس کو بچا پائے گا کیا ڈی این اے کی رپورٹ غلث ثابت ہو جائے گی دیکھئے اپیسوڈ 14 اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی